ہم تمام کی ہدایت اور اہممائی کے لیے یونہ عارف کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسیمسی کا مکاشفہ جسے بائیب المقدس میں یونہ عارف کا مکاشفہ لکھا گیا ہے اس کا پہلا باب اور اس کی نوہی آیت سے لے کر بیسویں آیات کے آخر تک پاک علامہ سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی نوہی آیت سے لے کر بیسویں آیات کے آخر تک آیات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب آیات ہوں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نو سے بیس آیت تک بلکہ کہیں گے کہ نوہی آیت سے لے کر بیس آیات کے آخر تک یعنی آیت سے زیادہ جب ہمارے پاس آیات ہوتی تو پھر ہم انہیں آیات کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی نمی آیت سے لے کر بیسویں آیات کے آخر تک پاکلام اس سے پڑھیں گے خداون کے پاکلام میں لکھا ہے میں یہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی یہ بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ لکھ کر ساتوں قلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی افسس سمرنا پرگمن تھواتھیرہ اور سردیس اور فلدلفیا اور لدوکیا نے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کی بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامعہ پہنے اور سونے کا سینہ بن سینے پر باندھے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی معنی سفید تھے اور اس کی آنکھیں شولہ کی معنی تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتر کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زو کے پانی کیسی تھی اور اس کے دانے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو داری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتا جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول و آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاؤں کے فرشنے ہیں اور وہ سات چراغدان سات کلیسیائیں ہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں مکاشفہ کی کتاب بائی بل مقدس میں جب ہم خداون کے پاکلام کو پڑھتے ہیں تو بائی بل مقدس کی کتاب مکاشفہ کی کتاب کے بعد جب ہم اس کے آخری باب یعنی بائیسویں باب اور بالکل آخری آیات کو پڑھتے ہیں تو پاکلام میں مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کتاب میں کچھ بڑھائے یا گٹائے تو جو کچھ خداون کے کلام میں اس کتاب میں آفتے لکھی ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی آج بہت سے لوگ نئے مکاشفات کی تلاش میں ہیں یسو مسی کا ایک ہی مکاشفہ ہے یسو مسی کا مکاشفہ کیا ہے لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے پردہ ہٹانا یا نکاب کو ہٹانا یعنی کسی پرشیدہ چیز کو جو کہ چھپیوی چیز ہے اسے ایان کر دینا لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے اور یسو کا مکاشفہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ جو یسو مستقبل میں بطور ایک منصف سر انجام دینے والا ہے مکاشفہ کی کتاب میں ان تمام باتوں کو درج کیا گیا ہے آج بہت سے لوگ آپ کو یہ بتاتے اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ خدا نے مجھے اپنا مکاشفہ دیا اگر خدا نے اپنے مکاشفات کا سلسلہ جاری رکھنا تھا تو اس نے کلام میں یہ کیوں لکھوایا اپنے مندہ یون عارف کی معرفت کہ اب کوئی اگر اس کتاب میں بڑھائے یا گھٹائے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جتنے بھی باتیں لازمی اور ضروری تھی بتانے کے لئے خدا نے وہ سب کچھ اپنے پاکلام میں لکھ دیا اگر آدم جو پہلا انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے تو خدا اس کے گناہ کو بتاتا ہے دعوت جس کے لئے خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا اگر اس کا گناہ ہے تو خدا نے اس کو نہیں چھپایا اگر یسو مسیح جو اس دنیا میں آئے لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیے پاکلام نے اسے نہیں چھپایا وہ یہودی جو ایک نجات دہندہ مسیح کے منتظر تھے جب انہوں نے مسیح کو ٹکرایا تو پاکلام نے اس بات کو بھی بیان کیا جتنی بھی باتیں خدا ان کے قرام میں لکھی ہیں وہ سب کچھ ہماری ہدایت اور رہنمائی کیلئے ہیں لیکن آج اگر کوئی شخص آ کر نئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے مقاشفہ دیا تو پوچھیں کہ وہ کون سا مقاشفہ ہے جو خدا کے کلام میں نے لکھا ہسکیر کی کتاب کھولیں دانیل کی کتاب کھولیں ہم مقاشفہ کی کتاب کھولیں جتنی بھی باتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں جتنی ہو چکی اور جتنی ہونے والی ہیں وہ سب کچھ خدا ان کے کلام میں لکھی ہیں مسیح یسو کا مقاشفہ کیا ہے مسیح یسو کا مقاشفہ یہ ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یسو مسیح اس دنیا میں آئے مقصہ مریم کے بطن سے وہ پیدا ہوئے صلیبی دکھ انہوں نے بردارش کیا اور اس کے بعد وہ زندہ اسمان پر اٹھا لیے گئے قبر میں سے تیسے دن زندہ ہونے کے بعد یسو نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے کیا کروں اب وہ کب آئے گا اس کے آنے کا مطلب کیا ہے وہ کب آئے گا اس کے آنے کا نشان کیا ہوگا یہ سب کچھ مقاشفہ کی کتاب میں مدرج ہے اور میرے عزیزو جب ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ یسو مسیح کے آنے والے وقت کے لیے ہے وہ پاکلام میں لکھا ہے اب کوئی بھی شخص ہمیں گمراہ نہ کرے اب کوئی بھی شخص ہمیں پریشان نہ کرے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ مقاشفہ کی کتاب کو پڑھنے سے منع بھی کرتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھیں اس کو پڑھنے سے آپ کو ڈر لگے گا یہ بلیس کا ایک حربہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی شکست سے لوگ اس کی ناکامی سے واقف ہوں کیونکہ مقاشفہ کی کتاب میں جب ہم تیسرے بات کے بعد کلیسیوں کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ابلیس کی شکست روز بروز اس کے کمزور ہونے کا ذکر ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتا ہے یہ آیات مقدسہ جو ہمارے سامنے پڑھی گئیں یہ نمی آیت سے بیسویں آیات کے آخر تک یہ آیات میرے زیزو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات سے پہلے یونہ عارف ایک جزیرے میں ہے جزیرہ کسے کہا جاتا ہے بچوں کے لیے جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جس کے چاروں طرف پانی ہو لیکن وہ درمیان میں خوشکی کی جگہ اسے جزیرہ کہا جاتا ہے تو خدا ان کے بندہ یونہ عارف کو پتمس کے جزیرے پر قید کیا گیا اور قید کی وجہ کیا تھی قید کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہ خداون کے کلام کو سنانے کے باعث خداون کی کلام میں نہیں کہا جب ہم نوی آیت کو پڑھتے ہیں تو خداون کے بندہ یونہ کہتا ہے کہ میں یونہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مسیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس تاپو میں لفظ تاپو جو ہے جزیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاپو جو لفظ ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جو جزیرے کے لیے سمال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس تاپو میں یعنی اس جزیرے میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے اب قید کی وجہ کیا ہے یسو کی گواہی اور اس کے کلام کو سنانے کے باعث وہ ایک جگہ پر قید کی حالت میں ہے جلا وطن اسے کر دیا گیا کسی بھی ملک میں اگر کوئی شخص خاص طور پر کوئی اعلی حکومتی شخص جو ہے جس میں وزیراعظم اور صدر جو ہوتے ہیں خاص طور پر اگر وہ صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو کوئی دوسری حکومت جیسے فوجی آتے ہیں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم اپنے ملک میں انیس سو انیانوے کے واقعے سے واقف ہوں گے جب ایک ڈکٹیٹر نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور جو ملک میں وزیراعظم تھا انہوں نے اس سے پہلے قید کیا اور اس کے بعد جلا وطن کر دیا جلا وطن کا مطلب ہے کہ وطن سے باہر نکال دینا ملک سے باہر نکال دینا تو چونکہ یحنہ عارف جو ہے خداون کا بندہ وہ خداون کی خدمت خداون کے کلام کو سنانے اور اس کی گواہی دینے کے باعث یہ سمسی کی گواہی دے رہا تھا تو کلام علیکہ ہے کہ اسے اس جگہ سے باہر نکال دیا گیا اور دور ایک جزیرے پر پھینک دیا گیا اسے قید کر دیا گیا تاکہ نہ وہ کسی سے مل سکے نہ وہ گواہی دے سکے نہ وہ کسی تک پاک کلام پہنچا سکے لیکن انسان تو انسانوں کو قید کر سکتا ہے کوئی انسان کو خدا کے خادم کو خدمت سے روک سکتا ہے کوئی انسان تو کسی چرچ کسی کلیسیا کو روک سکتا ہے عبادت سے لیکن اگر خداون کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کسی جزیرے پر جا کر بھی اس سے ہم کلام ہو سکتا ہے سول سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے وہ مچنیاں پکننے والے مچینوں کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم یسو کی گوائی دینے والے اور اس کے کلام کو سنانے والے ہوں یہاں پر نمی آیت کے اندر خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں وہ یہ نہیں کہتا غور کیجئے گا جو صابے اکل لوگ یہاں پر بیٹھیں گوھر کریں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہی میں تمہارا شریک ہوں بلکہ وہ بادشاہی سے پہلے کیا کہتا ہے کوئی بتا سکتا ہے جی بادشاہی سے پہلے کہا ہے جی مصیبت سبب نے بادشاہی سے پہلے کہا ہے مصیبت آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یسو نے کہا ہے میری راستبازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی میری بادشاہی کی تلاش کرو اور بادشاہی کی تلاش میں ہم کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں لیکن میری جیزو بادشاہی تب ملتی ہے جب ہم مصیبت کو برداشت کرتے ہیں پاک رامی اسمسی کے لیے لکھا ہے جو ہمارے ایمان کا اقرار اور اقیدہ بھی ہے کہ وہ مر گیا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اسمان پر اٹھا لی گیا اور باپ کے کام پر بیٹھا ہے جی دانی طرف اختیار بادشاہی اختیار کب ملا جب باپ کے منصوبہ کو پورا کیا جب اس کام کو جس کے سپر تھا اس نے پورا کیا تب اسے بادشاہی اور باپ کے دانے طرف بیٹھیں گے اختیار ملا پر کلاب میں لکھا ہے یونہ کہتا ہے قرآن کبندہ کی یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا کیا ہوں شریک ہوں صبر میں کیا ہوں تمہارا ایک جزیرہ پر دور وہ بیٹھا ہے لیکن وہ اس بات کو بھولتا نہیں خط لکھتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مصیبت میں بھی ساتھ ہوں جو بادشاہی خدا کی بادشاہی اس میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تیسری بات بھی کہتا ہے کہ تمہارے صبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بہت سے لوگ مصیبت سے نکل کر بادشاہی میں داخل ہو گئے اور بہت سے بادشاہی میں جانے کیلئے صبر بھی کر رہے تھے اس رگہ پر خدا ان کا مندہ یہ ہونا کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی تمہارے ہر ایک چیز میں تمہارے ساتھ ہوں بنے مجھے جلا وطن کر دیا گیا بنے مجھے میرے وطن سے باہر نکال دیا گیا لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں اقرام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یسو کی گوائی دینے اور اس کے اقرام کو سنانے کے باعث اس تاپو میں اس جیر میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے میرے جیزو آج ہم بغیر مصیبت کے بادشاہی آصل کرنا چاہتے ہیں کلامی مکدس میں کہا کہ جتنے مسیح یسو میں ہیں وہ سب ازمائے جاتے ہیں اگر یسو مسیح کو اس دنیا میں رہتوے دکھ برداشت کرنا پڑا تو مجھے اور آپ کو بھی یسو کا نام لینے کے باعث دکھ برداشت کرنے پڑیں گے بہت سے لوگ یسو پر ایمان لانے کے لیے دکھوں کو برداشت کرتے ہیں وہ دنیا میں دور جا کر ٹھنڈے پہاروں پر جہاں پر برد پڑ رہی ہے وہاں پر جا کر بیٹھ کر خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گرم پانی میں دوپیروں میں جیسے آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں لمبے باغ بڑھائے ہوئے لمبے چوگے پہنے ہوئے وہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں میرے عزیزو یہ خدا کے لیے مصیبت اٹھانا نہیں خدا کے لیے مصیبت اٹھانا کیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سناتے ہوئے مصیبت اٹھائیں اس کی گرائی دیتے ہوئے مصیبت اٹھائیں آج ایمانداروں کی زندگی میں گرائی کا انصر نہیں شامل لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یسو کا نام لینے والے مصیبت اٹھا رہے ہیں آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گلے پر تلوار رکھ کر انہیں کہا جاتا ہے اگر یسو کا انکار کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ان کے سر کے اوپر بندوق رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اگر یسو کا نام لینا چھوڑ دو اس کی گوائی دینا چھوڑ دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہیں چھوڑ دیں گے بہت سے لوگ تو انکار کر دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس مصیبت میں بھی اس مصیبت پر غور نہیں کرتے بلکہ آئندہ آنے والی بات سے پر غور کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن اپنے یسو کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے اور یہنہ بھی اسی حالت میں وہ پتمس کے جزیرے پر تھا کیونکہ وہ یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور سبن میں لوگوں کے ساتھ شریک ہے دسویں آیت خدا ہوں کی قرام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دسویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا ہوں ان کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی ایک بڑی آواز سنی نرسنگا جو ہے جب ہم پرانی اہدنامہ کے اندر نرسنگا دیکھتے ہیں تو نرسنگا خوشی کے موقع پر بجایا جاتا تھا نرسنگا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیاری کرنے کے لیے یا خملہ آور ہونے کے لیے بجایا جاتا تھا اور آپ کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نرسنگا جانور کے سین سے بنایا جاتا ہے جانور کے سین کو لے کر اسے مسالے لگا کر اسے تیار کیا جاتا اسے سکھایا جاتا ہے اور جب وہ سوک جاتا ہے تو اس کی صفائی کرنے کے بعد اسے ایک ساز کے طور پر قوم بنی اسرائیل استعمال کیا کرتے تھے اور آج بھی بہت سے خوابمین جو آتے ہیں وہ نرسنگے کا استعمال کرتے ہیں اور نرسنگا جب بجایا جاتا تھا مختلف حالات میں جب ہم یشوا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب یرو شہر کو وہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سات دن جو ہے وہ چکر لگائیں چکر لگائیں اور سات دن جب لوگ زور سے نعرہ لگائیں گے اور نرسنگا پھونکیں گے تو ان کی آواز سے اور نرسنگا پھونکے جانے سے وہ دیوار جاتی وہ گر گئی اور وہ لوگ جو یرو شہر کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور فتح کرنے کے لیے ایک دیوار سامنے آ رہی تھی جس دیوار کو توڑنا مشکل تھا ان کے نرسنگا پھونکے جانے سے ان کے زور سے پکارنے سے وہ آواز جو ہے آنے سے وہ دیوار ٹوٹ گئی اور انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا اور لوگ اس بات سے پریشان تھے بتمس کے جزیرہ میں جو کہ ایک چٹانی کوہستانی جزیرہ ہے جو کہ آسیا سے اٹھانیس کلومیٹر مغرب میں موجود اور آج بھی یہ جزیرہ ترکی کے پاس موجود ہے ترکی جو موجودہ ملکم دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے پر وہاں پر یہ پتمس جزیرہ آج بھی موجود ہے اور جب خداوند کا بندہ یہنہ عارف اس جگہ پر موجود تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا خداوند کے دن روح میں آ گیا خداوند کا دن بہت سے لوگ اسے سبت کا دن کہتے ہیں لیکن اگر ہم خداوند کے پاکلام میں امار کی کتاب کو کھولیں امار کی کتاب کو پڑھیں تو امار کی کتاب میں ہمیں خداوند کا دن یہ وہ دن ملتا ہے جب اتوار کے روز سبت سے اگلا دن جو ہے جب یسومسی جی اٹھے تھے تو لوگ اس دن میں جو خداوند یسومسی کا دن تھا جسے خداوند کا دن لوگ کہتے تھے اماندار اس دن وہ کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتمس کے جزیرے پر اکیلا موجود ہے لیکن خدا کے ساتھ اس کی رفاقت نہیں ٹوٹی آج جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارا اکیلا پنجو ہے وہ پاک نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے تو ہم دعاگوں ہیں لوگوں کے سامنے تو ہم روحانی ہیں لیکن اصل کسی شخص کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اکیلا سفر میں ہو اپنے گھر میں اکیلا گھر میں موجود ہو اپنی زندگی میں اکیلا دنیا کے کسی علیہ دائی سامنے موجود ہو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ہی ماندار ہے لیکن پتمس کے جزیرے پر جو کہ دنیا سے کٹی ہوئی ایک جگہ ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے کہ یہنا خداون کا بندہ جو ہے یہ اس جگہ پر بھی خداون کے ساتھ دعا میں ہے اور کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خداون کی دن کس میں آگیا روح میں آگیا سب نے خداون کی دن کس میں آگیا روح سے معمور ہو گیا اور کہتا ہے کہ وہ معموری کیسی تھی کہ میں نے اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی نرسنگے کی آواز ہم نے دیکھا کہ کسی کو اطلاع دینے کے لیے خوشی کے لیے حملہ کرنے کے لیے نرسنگا بجا جاتا تھا اور اس جگہ پر نرسنگا اس کی توجہ یہنہ عارف کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنے کے لیے اور کسی بڑے کام کا آواز کرنے کے لیے بجایا گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑی آواز سنی اور آواز کس کی ہے آواز کہتی ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو ایک کتاب میں لکھ لے جو کچھ دیکھتا ہے اس کو کس میں لکھ لے ایک کتاب میں لکھ لے ایسا نہ ہو کہ تیرے ذہن میں سے یہ باتیں نکل جائیں اور تجھے یہ بات بھول جائے کتاب میں لکھ لے اور یہ کتاب مکاشفہ کی کتاب ہے جب خداون کا یہ بندہ مکاشفہ کی کتاب کو خدا روک اس کی اداعش سے تہری ان بچوں کو بٹھائیں اپنے پاس جن کے بچے ان کے اپنے پاس بٹھائیں خداون کے کلام میں لکھا ہے اس کو آواز آئی کہ ان باتوں کو کس میں لکھ لے جی کتاب میں سب کو لکھ لیں کتاب میں لکھ لے اور اس کتاب کا نام مکاشفہ کی کتاب ہے کیوں لکھ لے تاکہ آئندہ آنے والے زمانہ کی لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ ایک یادگار باتیں رہیں اور مکاشفہ کی کتاب میں بارہ دفعہ اس جملے کا ذکر ملتا ہے کہ لکھ کتاب میں لکھ بارہ دفعہ مکاشفہ کی کتاب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کیوں خداون اپنے بندہ یہ ہنہ سے یہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو لکھ لے تاکہ یہ باتیں آئندہ آنے والے زمانہ کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث تہریں کیا لکھ لے کلام نے لکھا ہے کس لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج کتنی کلیسیائیں ہیں جی ساتھ 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 کا لفظ ہے یہ بائبل مقدس کے اندر یہ کاملیت کا عدد ہے ساتھ کا عدد کس کا عدد ہے مکمل ہونے کا کاملیت کا عدد ہے ساتھ کا عدد ساتھ کلیسیائیں مکمل ہونے کی علامت ہے خداون کی کاملیت کی علامت ہے لیکن کاملیت کیونکہ انسانوں کی ہے کلیسیہ کی ہے اس میں خامیاں بھی موجود ہیں اب یہ جو خط اس کو لکھنے کیلئے کہا گیا ہے ان کلیسیاؤں کے نام افسر سمرنا پرگمن تھواتیرہ سردیس فلدلفیا اور لدی کیا ہیں اور کلام میں لیکھا ہے خداون کے بندہ کہتا ہے کہ جب مجھے آواز آئی کہ ان باتوں کو لکھ کر ساتھ کلیسیاؤں میں بھیج کلیسیاؤں کے نام بھی بتائے گئے تو کلام میں لیکھا ہے کہ اس نے کہا یونہ کہتا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اب یہ بات اسے کسی خواب میں نظر نہیں آ رہی وہ خدا رل قدس کی معموری کی حال پر موجود ہے اور آواز دینے والے کیلئے کلام میں لیکھا ہے کہ جب وہ اس کو پھر کر دیکھتا ہے تو پاک کلام میں لیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھر رہا ہے سونے کے کن میں پھر رہا ہے ساتھ چراغ دان جو بائیبل مقدس میں لفظ آیا ہے یہ کلیسیاؤں کے لئے ہے کلام میں لیکھا ہے یسی مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہوں جو شہر پہاڑ پر بس ہے وہ چھپ نہیں سکتا چراغ دان ایک ایسی چیز ہے جس پر چراغ کو رکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خداون پھر رہا ہے گھوم رہا ہے یسی مسیح جس جگہ پر موجود ہے وہ چراغ دان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کلیسیائیں موجود ہیں آج ہم جب کلام کو سنتے ہیں تو شاید ہمیں کلام کو سنتے سنتے بیٹے ہوئے تکاوت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں پیغام لمبا لگنے لگ جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ چراغ دان چراغ تو میں اور آپ ہیں کلام لکھا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو نور ہو اور جب چراغ کو جلایا جاتا ہے تو اسے کہاں پر رکھا جاتا ہے ٹوکری کے نیچے بچے گاتے ہیں چراغ دان کی اوپر کس کی اوپر تاکہ آنے والوں کو روشنی پہنچے ایماندار جو ہیں وہ چراغ ہیں اور یسو چراغ دان میں پھرتا ہوا ایک آدم ذات سا شخص یہ ہنہ کو نظر آتا ہے کیوں اس سے پہلے اس نے کہا کہ سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو وہ کلیسیا جو افسس میں ہے اسے خط لک کیونکہ میں ان کی باتوں سے واقف ہوں ابھی آئند آنے والے دنوں میں ہم ساتھ کلیسیاں کے بارے میں خدا ان کی کلام میں سے سیکھیں گے کلام لکھا ہے کہ میں نے ان چراغ دانوں کے بیچ میں ایک شخص کو پھرتے ہوئے دیکھا اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سے ایک شخص دیکھا جو پون تک کا جامعہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندے ہوئے تھا سونے کے چراغ دان جب ہم خدا ان کے پاکلام میں دیکھتے ہیں تو سونا جو ہے وہ باد شاہی کی علامت ہے چراغ دان جو ہیں اس پہ چراغ رکھا جاتا ہے اور سونے کا چراغ دان یعنی ایسی خوبصورت جگہ جہاں پر خدا مند نے اپنے لوگوں کو بادشاہی دی ہے میرے عزیزو ترکی جس کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا تھا بہت سال پہلے ایک ایسا ملک تھا جہاں پر مسیحی رہتے تھے ابھی پچھلے دن میں میرے ایک جاننے والے وہاں پر گئے انہوں نے بتایا کہ ترکی کی دیواریں پرانا چونکہ شہر ہے بہت پرانا تو ساعت عیسوی کے اندر جب خدا مند کا بندہ ان باتوں کو بتاتا ہے تو اس کے بعد سے کلیسی آئیں جو ہیں وہاں پر ختم ہونا شروعی وہاں پر مسیحیت جو ہے وہ ختم ہوگی آج ترکی ایک مسلم ملک ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں پر جو چرچس ہے وہاں پر جو عبادت گائیں تھی دیواروں کی اوپر جو مسیحی آیات لکھی تھی انہوں نے ان کو توڑ توڑ کر ان دیواروں کو بالکل سیدھا کر دیا کیوں جب ہم اس بادشاہی کو جو ہمیں ملتی ہے ہم اس پر قائم نہیں رہتے اور ہم سبر نہیں کرتے کیا کہا یوں نارف نے کہ میں بادشاہی اور سبر میں کیا ہوں تمہارا شریک ہوں بادشاہی اور سبر میں کیا ہوں تمہارا اکثر اوقات ہم مسیح ہیں ہمیں خدا کی طرف سے بادشاہی ملی ہے اور جس بادشاہی کی خداون ہمیں دینے کی بات کرتا ہے وہ اس دنیا کی بادشاہی نہیں بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی ہے سو خداون کی کلام میں نکھا ہے کہ اس نے ایک آواز سنی یہ آواز باغِ عدل میں بھی آئی ایک دفعہ تو اس آواز کو سنن کر آدم اور ہوا نے کیا کیا تھا اپنے آپ کو کیا کیا چھپا لیا گناہ کے باعث لیکن یہ ہنہ نہیں چھپتا کیونکہ وہ یسمسیح پر ایمان رکھنے والا تھا اس نے آواز سنی اور وہ کہتا کہ میں نے پھر کر اس آواز دینے والے کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھر رہا ہے اور وہ ایک آدم ذات سے شخص ہے جس کا جو جامہ ہے وہ پونٹ اکھ ہے اور سینے کا سینہ بند جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے چراغدان یہ کوئی مشن یا کوئی تنظیم نہیں ہم یہ کہیں کہ یسو بیپتس چرچ میں ہی آتا ہے یا وہ کسی پریس بیڈیرین چرچ میں ہے اے آر پی چرچ میں ہی آتا ہے نہیں وہ صرف کیتلک چرچ میں آتا ہے ایسا نہیں کلیسیا جو ہے وہ ایک مقامی کلیسیا ہے اور خداوند ہر ایک کلیسیا میں موجود ہے اور وہ ہر ایک کلیسیا میں آتا ہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ ہیکل میں ہدیہ ڈال رہے تھے چندہ دے رہے تھے تو ایک غریب بیوہ نے آگر کتنی دمڑیاں دی غریب عورت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یسو دیکھ رہا تو یسو نے کیا کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا کسی اور نے غور نہیں کیا جب یسو نے کہا زیادہ ڈالا تو پھر سب کی نظر ادھر گئی میرے عزیزو یسو کلیسیا میں موجود ہے اور جو باتیں یہاں پر لکھی ہیں کہ اس کا جو جامعہ ہے اس کا جو لباس ہے وہ پون تک ہے اور وہ لباس جو ہے جب ہم آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تلکہ ہے کہ وہ سفید اون بلکہ برف کی معنی سفید تھا اور اس کی آنکھیں شولہ کی معنی تھی سفید لباس جو ہے یہ پاکیزگی کی علامت ہے سفید لباس پاکیزگی کی علامت ہے اب یسو مسیح جب اس دنیا میں آنے والا ہے تو وہ بطور ایک منصف آنے والا ہے اور پاکیزگی کو وہ دیکھے گا کہ کون شخص کتنا پاک ہے اور کلام نے لکھا کہ اس کی آنکھیں آنکھ کے شولہ کی معنی تھی ہیں ایسا نہیں کہ وہ ایک منصف بن کر آئے گا اور میں ہیں اور آپ ہم جا کر کہیں آئے یسو میں نے تو ببتسمہ بھی لیا میں تو دعائیں بھی کرتا رہا میں نے تو گریبوں کو کھانا بھی بڑا کھلایا آنکھیں شولہ کی معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جب آئے گا تو وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر وہ ایک منصف کے طور پر آئے گا آنکھیں شولہ کی معنی دھونا یہ اس کے غزب کی علامت ہیں کہ وہ اپنے غزب میں آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گا اور کلام میں لکھا ہے جب ہم آگے اس کی خوبصورت باتیں پڑھتے ہیں تو لکھایاں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتر کے ستھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کیسی تھی سر اور سفید بال جو ہیں یہ اس کے ازلی ہونے کی تصویر ہیں جس کے بال سفید ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی بزرگ ہو گیا بڑا ہو گیا تو یسو مسیح جسے یہنہ آرف نے دیکھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سر کی جو بال ہیں وہ سفید اون کی معنی بلکہ برف کی معنی سفید ہیں یہ اس کے ازلی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اگر کوئی یہ کہے آئی یسو میں تو جانے نہیں سکا مجھے تو تیرے بارے میں پتا نہیں چلا اس کی نشانی ہے اس بات کی علامت ہیں کہ وہ ازل سے ہے اس سے پہلے کہ دنیا میں ابراہم ہوتا بسیح سنے کیا کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں یہ سفید بال اس کے ازلی اور عبدی ہونے کی علامت ہیں اور پیتل کا ذکر کلام میں ملتا ہے کہ اس کے جو پوہن ہیں وہ پیتل کی معنی دیں یہ پیتل جو ہے یہ مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے پیتل مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے پیتل کیوں نے اس کا مدد بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے فیصلوں سے جو اس نے کیے وہ باتیں جو اس نے کیے اس نے کی وہ ان سے ہٹ جائے گا یا ٹل جائے گا ایسا ہرگز نہیں بلکہ جیسے پیتل جو بھٹی میں تپایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے وہ مضبوط ہے اسی طرح خداوند یسوسی بھی اپنے فیصلوں میں اسی طرح ہوگا پانی کی آواز خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ میں نے اس کی آواز سنی جیسے زور کے جو پانی ہے اس کی آواز ہوتی ہے یہ آیت اور آیت کا یہ حصہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اب وہ ایک حقیق آدمی بن کر نہیں آنے والا اس کے زور کی آواز اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ ایک حاکم کے طور پر اور ایک جابر حاکم کے طور پر آنے والا ہے کیوں کیونکہ اب اس نے ابلیس کو ہلاک کرنا ہے مکاشفہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ ابلیس اس کے ہاتھوں سے شکست کھائے گا اور اسے اتھا گڑے کے اندر بند کر دیا جائے گا اب یہ ہونا عارف یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا میں کیا ہو اس کے پاؤں میں سلین ہو گیا پیچھے کو نہیں سجدے میں چلا گیا آج گرنے والے پیچھے کو جاتے ہیں یسو کو دیکھ کر اس کے روح کو محسوس کر کے پیچھے کو گرتے ہیں لیکن بائی بے مقدس میں یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں جب اس نے یسو کو دیکھا تو سجدہ میں اس کی تازین میں وہ آگے کو جھکا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جھکا تو اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول و آخر اور دیکھ ارد العباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواد کی کنجیاں میرے پاس ہیں موت بھی اس کے پاس ہے اور موت کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ بھی اس کے پاس ہے کیوں اس کے پاس ہے کلام میں اگر ہم امیر آدمی اور لازتی کہانی کو پڑھیں تو ہمیں اس واقعے کے اندر ان چیزوں کا اور ان باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ موت کے بعد بھی لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں اول و آخر کا جو لقب اس زگا پر آیا ہے کہ میں اول و آخر ہوں الفا اور امیگا لفظ جو ہے آغاز اور اختتام یہ سمسی بتاتے ہیں کہ وہ میں ہوں اور یہ لقب یہ ہوا کا لقب ہے اس کا ذکرہ میں یہ سایہ نبی کے صحیفہ اور اس کے چیوالیسویں باپ کی چھٹی آیت کے اندر ملتا ہے اٹھارویں آیت میں خدا ہم کی کلام لکھا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواد کی کنجیاں میرے پاس ہیں یہ اس کے عزل سے لے کر اب وقت تک خداوند اور بادشاہ ہونے کی علامت ہیں دنیا میں کوئی بھی نبی دنیا میں کوئی بھی پیغمبر دنیا میں کوئی بھی رسول اس بات کی گوائی نہیں دے سکتا کہ پیش تحرش سے کہ دنیا بنی میں موجود تھا اور دنیا کے آخر میں بھی وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا بلکہ بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیروکاروں سے کہ ہمارے لئے دعا کرو کہ خدا ہمیں وہ والا مقام دے دے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے لیکن یسو ایسا نہیں کہتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ موت اور عالمِ ارواد کی کنجیاں میرے پاس ہیں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میں کیا ہوں زندہ ہوں میں کیا ہوں بیسویں آیت آخری آیت خدا ہم کی کلاب میں لکھا ہے کہ جو باتیں ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لیں اب جو باتیں ہونے والی ہیں اور جن کو ہم اگلے اطوار کی عبادت میں اور آئندہ آنے والے اطوار میں سنیں گے اور ان پر غور کریں گے وہ باتیں کیا ہیں کلاب میں لکھا ہے کہ ان سات ستاروں کا بھید کن کا سات ستاروں کا بھید جب ہم ستارہ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو لغز ستارہ جو ہے مجوسی جو ہے وہ ستارے کی رہنمائی میں آئے کن کی رہنمائی میں آئے جی ستارے کی رہنمائی میں آئے کسی انسان نے ان کو بتایا ان کا علم ان کا نالج جو ہے وہ ان کو لے آیا اور کلام میں لکھایا یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دانے ہاتھ میں دیکھا اور ان سونے کے سات چراغ دانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں یہ لفظ ستارے اس دور میں مجوسیوں کو رہنمائی ستارے نے دی لیکن آج ہم ستاروں کے پیچھے نہیں جاتے آج ہم قسمت کی لکیروں کو نہیں چھانٹتے آج ہم اپنے لئے فعل نہیں نکالتے بلکہ خداون کے وہ خادم جنہیں خداون نے مقرر کیا ہے جو ستارے کے طرح کام کرتے ہیں اور کلام میں لکھایا کہ وہ کلیسیہ کے فرشتے ہیں فرشتے بھی جو ہیں کلام مقدس میں وہ آ کر خداون کے کلام اور خداون کی آواز کو پنچایا کرتے تھے کلام میں لکھایا کہ خداون کی ہاتھ میں پادری سبان بھی ہیں اور چراغدان بھی ہیں وہ چراغدان کلام میں لکھایا وہ سات چراغدان سات کلیسیہ آئے ہیں وہ سات چراغدان کیا ہیں سات کلیسیہ آئے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ پادری صاحب سے زیادہ ہی صاحب لیا جائے گئے یا پاچھ صاحب گئے کہ میں نے تو اپنا کام کر دی اب کلیسیہ جانے اور خدا جانے خدا کے ہاتھ میں ستارے پادری سبان بھی ہیں اور خدا کے ہاتھ میں کلیسیہ چراغدان بھی ہے اگر کلیسیہ صحیح کام نہیں کرتی تو کلاہ میں لکھا ہے آگے جو ہم کلیسیہوں کو پڑھیں گے تو کچھ کلیسیہوں سے خدا ان کو یہ شکایت ہے کہ وہ خدا کے خادموں کی باتوں کو نہیں سنتے خدا ان کہتا ہے کہ میں تیرے آس آ کر اس خدمت کو جو تمہارے دمیان ہے اس سے ختم کر دوں گا کلیسیہ کی جگہ وہ عزت جو اسے محاشرہ میں ملی ہے خدا ان کچھ کلیسیہوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں آ کر تیرے چراغدان کو جو سونا جو بادشاہی جو عزت تجھے ملی ہے اسے تیری جگہ سے آ کر ہٹا دوں گا اور کلیسیہوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور آئندہ اتوار میں جانیں گے کہ کون سی کلیسیہ کہاں پر تھی اس کے ساتھ کیا ہوا آج وہ کلیسیہ کہاں پر ہے کوشش کروں گا میں کہ تصویروں کے ذریعے سے آپ کو سمجھا نہیں ہے بتانے کوشش کروں میرے عزیزو آج کا پیغام ساتھ کلیسیہوں کے تعریف کا کلام تھا یہ ہونا عارف کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یسو مسیح سے بات کی یسو نے اس حکم دیا بہت سے لوگ یہ ہونا عارف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی دیر سے وہ جلاوتن تھا یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ بہت سے ناقدین جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہونا چونکہ دنیا سے دور رہا اس لیے شاید اس کے دماغ پر کچھ اثر ہو گیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا نہ تو کوئی اسے مکاشفہ ملا نہ تو یسو سے ملا نہ یہ باتیں درست ہیں جو اس نے لکھی لیکن ہم مسیح ہوتے ہوئے اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہیں وہ پوری ہوئیں کیوں؟ کیونکہ افسس کی کلیسیہ میں جو باتیں تھی جب انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا تو خدا نے آ کر ان کے چراغ دان کو اس جگہ سے اٹھا دیا آج بہت سی کلیسیہوں کا وجود نہیں آج بہت سی کلیسیہیں جو ان ممالک میں پائی جاتی تھی ان علاقوں میں پائی جاتی تھی ان کا وجود نہیں تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ باتیں جو یہ ہونا کو یہ سمسی نے بتائیں خود نظر آ کر وہ جھوٹی ہیں خدا کا کلام جھوٹا نہیں بلکہ ایسی باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں جو آج پاک کلام میں نئے مکاشفات شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اتوار اٹھ کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل رات خدا نے مجھے یہ بتایا اگلے اتوار آ کر ان کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کتاب میں جتنی بھی باتیں لکھی ہیں صرف مکاشفہ نہیں پوری بائبل اگر کوئی اس میں بڑھائے یا گھٹائے تو ساری آفتیں کیا کروں گا میں اس پر نازل کروں گا میرے عزیزو ایسے جھوٹے مکاشفات سے بچنے کی ضرورت ہے ایک ہی مکاشفہ ہے جو بائبل مقدس میں مدرج ہے اس سے بڑھ کر ہماری زندگی میں کسی بھی مکاشفہ کی کوئی اہمیت نہیں آئندہ دنوں میں ہم کلام کے کلام میں سے ہر اتوار ایک کلیسیہ پر گوھر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم پیغام کائیس ستھوڑا لمبا رکھیں اور پرستیش کا حصہ تھوڑا کام رکھیں سبراہی مربانی آپ سے درخواست ہے کہ پورے وقت پر آپ خداوند کے گرمی عبادت کے لیے آئیں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو بھی سن سکیں خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے ہم تمام سننے والوں کو اور خداوند تسی طرح اپنے بندہ کو جنہوں نے کلام کو سنایا اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین